شاہ فیزل کا سوال ہے ہم یہ ضرور مانتے ہیں کہ ایک ایسی غلطی ان نے کی جو کی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے جہاں تک ایز ای ڈی سی وہ کام کر رہے تھے اور ٹاپر تھے جمہور اینڈ کشمیر کے اس میں گرڈر میں آئے تھے اور آگے کیونکہ جا کے وہ کل کو کمیشٹر سیکرٹری بنتے چیپ سیکرٹری بنتے معاملات بہت سارے تھے جمہور کشمیر میں میمینز کی یہاں پہ پیلٹ وکٹمز ہے اس کے بعد ملٹن سے ریلیٹڈ ایشیوز ہے پرابلمز ہے لوگوں کی تکلیفیں بہت ساری ہیں جس کو ایک ایڈرس کرنے کی ضرورت ہے اور جس میں کافی لوگ کر بھی رہے ہیں اگر بھی خرشید کرنے کی اس وقت بات کروں جن کو ہم اپریچیٹ کرتے ہیں بینگے کشمیری جو اس وقت کام کر رہے ہیں لیکن بڑا افسوس ہے جہاں تک شاہ فیزل نے استفادہ دیا کیونکہ آگے ان کے لئے کونسا فیوچر رہے گا تو مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی اس میں کوئی ان کا کوئی ایسا فیوچر آگے رہ بھی سکتا ہے کیونکہ وہ کل کو منشٹر بنیں گے ایمیلے بنیں گے ہارلی پانچ سال یا چھ سال کوئی مانی نہیں ہے تو جہاں تک ان کا معاملہ ہے ایک فلاپ کیس ہے اور جو آنے والے کچھ ہی دنوں میں لوگ بل جائے نہ ایدر وہ ہی ویل جوائن دیا پولیٹیکل پارٹی تو خوریت تو میں سلح نہیں دوں گا ان کو مشورہ نہیں دوں گا لیکن اگر ان کو پھر بھی جوائن کرنا ہوگا تو ان کی اپنی آئیڈالجی ان کی اپنی مرضی ہماری پارٹی بھی ان کو ویلکم کرتی ہے کہ وہ ہماری پارٹی میں آ جائے یہاں پر آ کر اپنا جو ٹائلنٹ ہے اس کو یوز کریں کل کو آپ یہاں پر چیپ منشٹر بنیں لیکن ان کو سپیس کہاں ملے گی کیا نیشنل کافرنس میں ان کو سپیس ملے گی کتنی دے رہے ملے گی سپیس پانچ سال کے بعد اور اس کے بعد کیا ہوگا تو مجھے لگ رہا کہ ایک بات بننے والی ہے کوئی بھی آج تک جو ہے ایمینز کیونکی جمہو کشویر میں اگر ایس کارڈرکی میں بات کروں جو ہم لوگ بیٹھے ہیں ہم بھی اپنی طرف سے ایک آئیس ٹاپرز ہے پولیٹیکل فیلڈ میں ہم بھی چاہتے ہیں کہ بہت کچھ کشویر میں ہم بہت ساری چیزیں کریں لیکن سب کچھ کرنا جو ہے وہ پوسیبل نہیں ہوتا ہاں میں اتنا ضرور مانتا ہوں کہ سٹیٹ کے لیے کافی بڑا لاؤس ہے اور بٹ کریڈٹ بھی کسی کو نہیں گیا ہاں کی جو یہ کام کر سکتے تھے آپ کے سیکریٹیپ میں بیٹھ کے وہ باہر یہ نہیں کر سکتے باہر یہ درنا دیتے رہے کون پوچھتا ہے اندوستان کافی بڑا ہے